اسلام علیکم دو مئی ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور چھوٹی سی اپ ڈیٹ یہ صبح کا وقت ہے جی سلطان جو ہے وہ تھوڑا سا ڈھیلا ہوا تھا یہ ہمارا گل فارم یہ مسئلہ ٹھیک ہے تو وہ اس ان مہینوں میں بھی اس رات کو تھنڈ ہو جاتی ہے تو بارش کا موسم ہوا اور وہ ایسی ہواین چلی گئے سلطان تھوڑا سا اسے تھوڑا سا بخار ہو گیا تھا اب ٹھیک ہے ماشاءاللہ صبح کے ناشتے کے لیے ان کے پاس جنابیانا لوسن پڑھا ہوئے اور شٹالہ پڑھا ہوئے گل فارم ماشاءاللہ ٹھیک ہے لیکن یہ تھوڑا سا دھیلا تھا لیکن اب بہتر ہے ہمارا سا پڑھا تھوڑا اداس ہو گیا ہوا تھا یہ ہمارا جناب نیا پتھا جونئر اور ادھر یہ نئی پتھی اس کا نام نہیں ابھی کوئی رکھا یہ جناب بہو پتھان کی گھر کی پتھی ہے اس کی ماشاءاللہ جلد وغیرہ بہت اچھی ہے اور بلڈ لائن بھی اچھی ہے اس کی بہت سینگ بھی اچھے ہیں اس کے ہائٹ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور یہ پتھا بھی جو ہے یہ بھی تھوڑا سا ڈاؤن ہوا تھا لیکن اب ٹھیک ہے اس کو بھی بخار ہو گیا تھا پتھے کو بھی تو اب ماشاءاللہ دونوں ہمارے جنہیں پتھے اور وہ سلطان ہے ٹھیک ہے اچھا جی اندر کی یہ پوزیشن ہے اب یہ راجو ہم سے ڈرنے لگ پڑا ہے بہت زیادہ کیونکہ اس کو وہ کھسی گھرایا تو یہ جناب اللہ جیسے ہی دیکھتا ہے کسی کو تو یہ چھپتا ہے یہ ہمارا بلک بچہ بھی وہ بھی ڈرتا ہے بلو ماشاءاللہ جناب دوندی ہو گئی ہے اور اب جو ہے اس کو انشاءاللہ اب یہ اس کا قادر قد نکلیا نکلنا شروع ہو جائے گا اور یہ بھی جو ہے اب انشاءاللہ یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف کی قربانی کے لئے تیار کریں گے یہ بلک بچے کو اور راجو کو اس قربانی کے لئے تیار کر رہے ہیں دیکھیں اگر ہو گیا تو اس سال میں کسی رکھ لیتا ہے اور یہ بچے ایس بچے کی تیاری آزے بریڈر ہو گی اور یہ بھی ہمارا جناب بیڈنگ سٹاک ہو گا یہ جو ہماری پتھی ہے اور یہ بھی ہمارا جناب بیڈنگ سٹاک ہو گا یہ جو ہماری پتھی ہے یہ ہمارا جو بڈڈہ ہے یہ دیکھیں اس کا کیا کرتے ہیں لیکن ہماری یہ جو دلو ہے ماشرلہ یہ بہت اچھی ہو رہی ہے تیل شیل بھی مل رہا ہے اس کو اور ونڈا بھی سپیشل تیار ہو رہا ہے یہ بھی تین ایک مینے اور لگیں گے تو اس کا ریزلٹ ہمارے سامنے آ جائے گا کہ کیسی اس کا قدگد بڑا ہوتا ہے کہ نہیں لیکن امیر ہے محروز کی جو جی ہے وہ اس کی جو نیوٹریشنل جو اس کی پلاننگ کر رہا ہے اس کے ساتھ ہمارے بچے راجو کی بھی جو جی پسلی ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں اور یہ بڑے کو تو ویسے بھی ضرورت نہیں ہے ایسا یہ تیسرا ہمارا یہ اس کمرے میں صرف چھترے ہیں اب اس کا نہیں پتا لگ راجی کہ کب ہماری جو چھتری ہے وہ کب بچہ دے گی وہ لگتا تھا بلکل تیار تھی کہ جناب تیار ہے لیکن ابھی تک ابھی تک کوئی ریزلٹ نہیں آیا اس چھترے کی ہماری پوری تیاری ہے انشاءاللہ یہ تو یہ تو انشاءاللہ تیار ہو جائے گا ہمارے عید کے لیے اس کی طرف سے اتنی زیادہ فکر نہیں ہے لیکن جو چھتری ہے اس کا نہیں پتا لگ رہا ہے کہ کب بچہ دے گی وہ ڈاکٹ صاحب بھی ایسے ہمارے وہ بھی آ کے کہہ دیتے ہیں ہاں جی بلکل تیار ہے جی دو ہفتے لیتی ہے جی دو ہفتے گزر گئے ہیں اس سے اوپر ٹائم ہو گئے ابھی تک کچھ ریزلٹ نہیں آیا ویسے تو جی ہمارا یہ جو نیا بچہ آیا تھا ستری کا وہ اس کا بھی پتہ نہیں لگا تھا ہمیں اچانا کی وہ جناب اس کا اقدام یہ بچے کے چیخنے کی واضح آئی ہیں تو دیکھا تھا اس نے بچہ دیا ہوا تھا ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے تو اس لیے ان کا کوئی پتہ بھی نہیں لگتا ہمیں اچھا یہ دوسرے سائیڈ پر یہ داس گیارہ بجے گیارہ بجے کے قریب یہ ہے ہم نے جنابی اللہ اس کو کہتے ہیں کہ گندم گا رہے ہیں تو یہ پنڈے بنا آگے رکھ دی تھی مشین جو تھی وہ جس نے آنا تھا مشین نے وہ اس کو آگلا دیکھی تو وہ دو دن مارا گیا جی یہ لیت ہو گیا پروسیجر تو یہ نئی مشین منگوا کے تو اب اس سے جناب کڑا تگاہ رہے ہیں جی تو یہ بھی ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے پنجاب میں کیا پورے یعنی پوری دنیا میں یہ ایک اچھا بڑا ایونٹ ہوتا ہے کسان کو جناب اس کی پانچھے مینے کی محنت کا سلام نظر آ رہا ہوتا ہے یہ وہی طریقہ جناب دوسری سائٹ سے توری نہیں کر رہی ہے اور ایک سائٹ سے جناب دانیں باہر آ رہے ہیں تو اس میں اب یہ ہے کہ اس کو توری کو سمیٹنا جائے وہ ایک مرحلہ ہے پھر اس کے بعد جی زمین فارغ ہوگی اور اس کو پھر دوسری سائٹ سے اس کو شروع کیا جائے گا نئی فصل کے لئے یہ دیکھیں اس طرح یہ نگر رہے ہوتے ہیں اندر سے گندم کے دانیں اور ایک سائٹ سے توری یہ اسی طرح لاتے جاتے ہیں وہاں پہ جو پنڈے بنی ہوئی ہیں پہلے جو وہ پٹائی ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ پنڈے بنا آگے بڑی بڑی رکھتے جاتے ہیں اور پھر جب یہ رینج ہو جاتا ہے مشین کا تو وہ پھر اسی طرح وہ پنڈے وہاں سے اٹھا اٹھا آگے کلوں میں سلح آکے تو اس میں ڈال دے جاتے ہیں اور دانیں نکل آتے ہیں تو وہ اگر وہ بڑا ٹریشر مگواتے تو وہ زیادہ اچھا تھا میکنہ افیلیبل ہی نہیں تھا وہ تو اسی طرح یہ مینول پروسیجوری چلے گا جیسا جو مشین یعنی یہ تھوڑا سا اس میں بھی برطن میں بھی بھر لیتے ہیں تاکہ ٹاپ آف کرنا ہوتا ہے اس کو دانوں کو تو وہ پھر اس برطن میں جتنے دانیں ہوتے ہیں وہ بوریوں کو ٹاپ آف کر دیتے ہیں ہم دھار دیکھیں اوپر تو تو یہ بھی دیکھیں بادل ابھی بھی آیا ہوا ہے اگر آج نہ ہو تو یہ کرو ہمیں اور مصیبت پڑ جانی تھی کیونکہ یہ دو تین دن سے کٹی پڑی تھا وہاں پہ بلکہ ایک ہفتے سے کٹی پڑی تھا یہ جناب یہ ڈرائیور صاحب ہیں ہمارے تو ان کا کام ہے کہ جی وہ شافٹ کو دیکھتے رہنا کہ شافٹ چل رہی ہے کہ نہیں انجن سٹارٹ رہے تو شافٹ چلے گی ٹریکٹر کی تو یہ پیچھے مشین جو ہے وہ توڑی اور دانے لیدہ کرتی رہے گی اچھا یہ اس طرح بنا بنا کے رکھتے جاتے ہیں ٹاپ آف کرتے رہتے ہیں بوریوں کو تو یہ ہماری بوری تقریباً ساٹھ پینسٹھ پچپن سے اوپر ہی ہیں ساری بوریاں تو یہ تانبیہ سے وہ جو گندوں میں وہ ٹاپ آف کرتے ہیں اور یہ کھوتا ریڈی پہ رکھ کے پھر ہم ادھر اپنے حویلی لے جاتے ہیں تو یہ ابھی دو دن کا پروسیجر ہے وہ پیچھے ساری پندے بنا کے رکھی نہیں ہیں تو دو دن کا پروسیجر ہے کیونکہ ایک مشین جائے جی وہ کوئی دو ڈھائی کلے ہی کرتی ہے تو ابھی ہمارے پاس دو ڈھائی کلے اور پڑے ہوئے ہیں جو ابھی کاٹ رہے ہیں وڈیاں ہو رہی ہیں وہاں پہ پندے بنا کے رکھی جارے ہیں بس یہ مشین میں لا کے ڈالنے اب بھی نہ تو اللہ کرے اب بارش نہ ہو تو یہ کھوتا ریڈی پہ رکھ کے ہیویلی میں سیدھی موسیقی موسیقی